اسلام علیکم ساجد اوان پاک فلیگ پروپرٹیز بیریہ ٹاؤن کراچی ویورز میں اس وقت موجود ہوں پریسنٹ فور کی لوکیشن کی اوپر آپ بالکل میری بیک سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ پروڈیکٹ جو ہے اس کا نام ہے بی ٹی کے ہول سیل بزار یہ بیریہ ٹاؤن کراچی کے اندر تقریباً اٹھارہ سو کمرشلز ہیں لیکن ان میں سب سے پہلا پروڈیکٹ ہے جو کہ ہول سیل بزار کے نام سے لاؤنچ کیا گیا ہے یہ تقریباً آپ دیکھ لیں کوئی چوبیس پلوٹس کی اوپر جو ہے ٹوئنٹی فور پلوٹس کی اوپر مشتمل یہ پروڈیکٹ ہے اگر میرا کیمرہ میں نے آپ کو دکھا سکے تو یہ بلکل وہاں جہاں سے اس کا بورڈ شروع ہو رہا ہے وہاں سے لے کر کے اور یہ رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں تقریباً جہاں پہ وہ لاسٹ آپ کو درخت نظر آ رہا ہے اس سے بھی آگے تک یہ سارے لائنز ہی جتنے بورڈز لگے ہیں یہ ایچ پلوٹ جو ہے اس کی اوپر ایک بورڈ لگایا گیا تقریباً ٹوئنٹی فور پلوٹس بنتے ہیں تو بیریٹ آن کا اس وقت اب تک کا سب سے بڑا پروڈیکٹ جو ہے وہ یہ بیٹی کے ہول سیل بزار ہے اور اس کے اندر آپ کو تمام ہول سیل شاپس جو ہے وہ دستیاب ہوں گی اس کے اندر بچت بزار کے نام سے بھی ایک فلور جو ہے وہ انٹریڈیوز کر آیا گیا جس میں آپ کی چھوٹی شاپس ہیں اور جو کہ آپ صرف ایک لاکھ چوراسی ہزار آٹھ سو روپے کی ڈاؤن پیمٹ سے بک کروا سکتے ہیں جس کی معنیہ کہ اس جو ہے تق بیریٹ آن کے اندر مناسب سائز کی شاپ آپ کو اور کہیں پہ نہیں ملے گی اگر آپ دیکھیں اس کی لوکیشن کی میں آپ کو بات بتا دوں تو بلکل پریسن فور کے ساتھ جو یہ لوپ روڈ ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ بیریٹ رنگ روڈ بھی کہلاتا ہے یہ سارا وائڈ تقریباً ہنڈرڈ سکوئر فٹ بھی ہے یہ ہنڈرڈ فٹ وائڈ اس کا جو ہے روڈ ہے اور دونوں سائیڈ پر اس کی جو ہے وہ پیرلیل پارکنگ دی گئی ہے تو آنے والے ٹائم کیو پر بچت بزار یا ہولسل بزار کیلئے جو لوگ یہاں پر کاروبار کریں گے یا جو جہاں پر لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام ہوگا یا جو کسٹمرز آئیں گے یا جو وینڈرز آئیں گے سپلائرز آئیں گے آپ ان تمام لوگوں کی گاڑیوں کی پارکنگ کیلئے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وسی جگہ جو ہے وہ دی گئی ہے جو ان کو اس قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی جس طرح ہم جوڑیا بزار میں یا سولجر بزار میں یا صدر میں یا کہیں پر بھی دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو کوئی کمیٹیوں والا چکر بھی نہیں ہوگا کہ یہ آپ نے رول کمپلائز کرنا ہے یہ کرنا ہے اور جس طرح یہاں پر ہمارے کراچی کے اندر جو بھی بولٹن بزار ہو گیا یا مختلف جو بھی ہمارے بزار ہیں جس کے اندر آپ کو یہ پریشانی ہوتی ہیں تو یہ بیریئر ٹاؤن ہے موڈرن لائف سٹائل یہاں پر جو ہے وہ دیے جا رہا ہے اور آج کل کی ضروریات کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو بھی یہاں پر چیزیں ہوں گی جو بھی رولز ہوں گے ان کو امپلیمنٹ کروایا جائے گا اور ایک ایز آف بزنس جو ہے وہ دیا جائے گا نہ کہ یہاں پر کوئی جو آپ لوگوں کو سختیاں ہوں گی کوئی مشکلات ہوں گی پابندی ہوں گی بلکہ آپ لوگوں کے لیے جو وہ ایز آف بزنس ہوگا اور بہریئر ٹاؤن کی لوکیشن آپ جس طرح جانتے ہیں کہ بلکل مین سوپر آئیوے ایم نائن کیو پر لوکیٹڈ ہے اور مین گیٹ سے تقریباً یہاں پر کچھ چار سے پانچ کلومیٹر کا جو ہے وہ ڈسٹنس بنتا ہے اور یہ بلکل یہ جس طرح میں نے آپ کو دکھا ہے کہ لوپ روڈ یہ رنگ روڈ کہلاتا ہے یہ بلکل بہریئر کے ایک سائٹ سے جو باؤنڈری وال کے ساتھ ساتھ آتا ہے اور بڑا وائد اور کشادہ روڈ ہے تو یہاں پر جو ہے آپ کو ایزی لی جو ایکسیس بھی ہوگا اور ظاہر سی بات ہے بہریئر ٹاؤن خود ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے تو اس کے اندر ہول سیل بازار جو ہے اس کی بڑی نیٹ تھی اور یہاں پر جو ہے آپ لوگ جو ہے رہ کر کے بہریئر ٹاؤن کی نیٹ کو بھی پورا کریں گے نہ صرف بہریئر ٹاؤن بلکہ اس کی سراؤنڈنگز میں بلکہ آپ یہاں پر جتنے بھی کیونکہ ایم نائن کنیکٹڈ ہے تو آپ قریب میں جتنی بھی شہر خاص طور پر آپ کلشن مہمار ملیر کینٹ یہ ایریاز جو ہیں ان کو بھی آپ جو ہے وہ فسیلیٹیٹ کر سکیں گے کیونکہ ان کو شہر جانا اس ٹرائفک سے گزر کے اور ان حالات میں وہاں پر آپ کو پتہ ہے نہ پارکنگ ملتی ہے اور بھی بڑے سارے پر تو یہ ساری چیزیں فیوچر میں لوگ جو ہے وہ آسانی چاہیں گے تو بہریئر ٹاؤن کا رخ کریں گے اور جب بہریئر ٹاؤن میں آئیں گے تو پھر ان کو بیٹی کے بچت بزار سے بہتر آپشن اور کوئی نہیں ملے گا تو اب بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہاں اس کے اندر ایک اور جو ہے آپ کے لیے بڑی زبردست نیوز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کسی کی آؤٹ آف باؤنڈری پلاؤٹ کی کوئی فائل ہے یا کوئی ڈسپیوٹڈ لینڈ والی فائل ہے ی یا ایون کسی کا کسی بلڈر کے ساتھ آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے بہریئر ٹاؤن کے اندر کسی پرائیویٹ بلڈر کے ساتھ بھی اگر آپ کوئی شاپ ہے کوئی آفس ہے کچھ ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ وہاں سے سوچ کر کر یہاں پر اس پروجیکٹ کے اندر ایڈجسٹ کروانا چاہتے ہیں تو ہم ان فائل کو بھی جو ہے وہ ویلکم کریں گے میرے دیئے گئے نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مزید اس کی جو ڈیٹیلز ہیں کمپلیٹ گراؤن فلور کی فرس فلور سیکنڈ فلور کی تمام پی ڈی ایف کے اندر وہ ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں وہ آپ سے انشاءاللہ شیئر کر دی جائیں گی اگر آپ کو بکنگ کے حوالے سے کوئی بھی انکوئری ہو یا آپ لوکیشن وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر کے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ